بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیک کٹنگ اینس ٹیچنگ کیسے ہیں آپ آج ایک ٹاؤزر کا بہت خوصورت ڈیزین آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت خوصورت لگتا ہے یہ اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے دیکھئے کتنا خوصورت لگ رہا ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے سینٹر کی سلائی میں نے کر لی ہے ٹاؤزر کی اور اس دری سے میں نے اس کو جما بھی دیا ساوہ دس انچ پہ میں نے چھوڑا ہے نشان لگا کے پھر وہیں تک سلائی لائی ہوں میں بوٹم کے ساپ سے میں نے ساوہ دس انچ اوپر تک چھوڑا ہے جہاں میرا بوٹم ہے اس سے اوپر تک ساوہ دس انچ پہ میں نے سلائی نہیں کی اس طرح پریز کر کے میں اس کو جما لوں گی یہ دیکھئے ساوہ دس انچ ہی آیا اتنی ہی میں نے بیل لی آدھائیں چھوڑ کے میں اس کو لگاؤں گی نیچے سے خیال لکھئے گا اس بات کا اس بیل کو میں نے کس طرح بنایا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک پتلی سی بیل تھی اور مجھے چوڑی لگانی تھی تو میں نے اس کو اسی میں سے ایک پیس کارٹ کے یو ایچ یو کی مدد سے اس طرح چپکا کے اور میں اس کو تیار کروں گی یہ دیکھئے اس طرح لگا لیجئے اور اس طرح سے یہ بن گئی چوڑی بیل مجھے مل رہی رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا دماغ لڑایا اور اس طرح ایک بیل کو تیار کر لیا دوسرے کو بھی تھوڑا سا گیپ دیکھیں میں نے اس طرح لگا لیا اور ایک بیل تیار ہو گئی اس طرح سے یہ دیکھئے چپکا نشان میں نے لگایا ہوا ہے اس طرح ہم لگائیں گے اس کو بہت آسانی سے یہ لگ جاتی ہے پلکل سیدھی سے لائی کریے گا اگر نیو ہے فرس ٹائم جوائن کیا ہے میرے چینل کو تو جلدی سے سبسکرائب تو کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے لائک کرنا تو بلکل نہیں بھولا کریں بہت محنت سے بناتے ہیں آپ کے لئے ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی ہے یہ ضرور بتائے کریں یہ دیکھئے بلکل لپے اس طرح یہاں سلائی ہوگی بیل پہ آگے نہیں ہوگی کس طرح سے کر رہی ہوں خور سے دیکھئے بہت ان ہو رہا ہے بلکل لپے بیل کے اوپر لپے میں سلائی کروں گی پورے میں اس طرح سے دوسری طرف سے بھی اسی طرح لگاؤں گی لیکن پھول سے پھول ملنے چاہیں گے یہ خیال رکھئے گا یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ آئے ہیں الٹی درف سے دیکھ لیجئے چاپ کا نشان لگایا ہے کیوں لگایا ہے ابھی بتاتی ہوں تاکہ کٹنگ میں آسانی ہوں اور یہ نمائع ہو جائے گی ہماری سلائی کہاں پر ہے اس کو کٹ کرنے کا طریقہ دیکھئے ہلکا سا یہاں کٹکہ لگا لیں گے بہ آسانی چھوٹی قینچی سے اور اس طرح سے آپ اس کو کٹ کر لیجئے یہ دیکھئے بس خیال لگئے گا کہ جہاں سلائی یہ وہاں پر نہ آئے کیونکہ پھر وہ در جائے گا سلائی پہ قینچی نہیں لگنی چاہیے صرف کپڑے پہ لگے بہت فنیشنگ سے اس پوینٹ کو کرنا ہے آپ کو ساری خوصورتی اسی میں ہے یہ دیکھئے کتنا خوصورت آیا ہے اسی طرح سے ہم دوسرا بھی کٹ لیں گے بس ساری خوصورتی یہی ہے کہ آپ اس پوینٹ کو غور سے دیکھیں اور بہت نفاس سے کٹنگ کیجئے گا یہ دیکھئے چھوٹی قینچی لیں گی تو آپ کو بہت زیادہ آسانی رہے گی اس لئے میں نے اسمال سیزر کستعمال کیا ہے یہ دیکھئے کتنا خوصورت آ رہا ہے سب کو اسی طرح کر لیجئے تو اسی فنیشنگ آر دے لیجئے اس طرح سے یہ دیکھئے ساروں کو میں نے اسی طرح کر لیا کتنا خوصورت لگ رہا ہے بتائیے گا ضرور اس طرح بلکل فلاور سے فلاور مل گئے ہیں اب ہم اس میں موٹی لگائیں گے موٹی بہت آسانی طریقے سے لگتے ہیں ڈبل دھاگا لے لیجئے اور موٹی کو پکا ضرور کیا کریں تاکہ واش ہونے کے بعد ہٹے نہیں آپ چاہیں تو اس میں نیچے ٹیشو بھی لگا سکتے ہیں موٹی لگانے کے بعد لیکن میں نے نہیں لگایا ہے اس طرح سے دیکھئے پکا کر لیجئے اس کو اور تمام موٹی کو میں اسی طرح سے لگاؤں گی میرے چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا نیو ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ملیں گے ہر طرح کی ملیں گے آپ کو بہت اچھی اچھی جو بھی آپ سیکھنا چاہیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے الٹی طرف سے بھی دیکھ لیے سیدھی طرف سے بھی آپ نے دیکھ لیا کتنا خوصورتی سے آیا ہے اب ہم انپورٹن کے حساب سے ایک پٹی لیں گے سوا دو انچ لیجئے گا اس سے زیادہ مت لیجئے گا اور ایک بیل ہم لگائیں گے کپڑا سیدھا اور بیل ہماری الٹی لگے گی اس بات کا خیال لکھے گا کہ یہ پھول یہی پر آنا چاہیے سینٹر میں دیکھئے گا آگے کتنی خوصورتی سے لگے گا یہ ڈیزائن اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں چاہے آپ سینٹر سے سلائے سٹارٹ کر دیں یہاں سے سٹارٹ کریں تاکہ آگے پچھے نہ ہو یہاں سے میں سٹارٹ کروں گی سینٹر سے یہ دیکھئے سینٹر میں آیا ہے یہ فلوور کے سینٹر میں آیا ہے اس طرح سے جو پٹی میں نے کٹی تھی اس کو اب ہم لگائیں گے یہ دیکھئے کس طرح لگاؤں گی یہ بھی دیکھئے گا ہر پینٹ کو غور سے دیکھا کریں ویڈیو اسکپ نہیں کیا کریں یہ دیکھئے الٹا ٹاؤزر رکھا اور پٹی کو میں نے اس طرح رکھ کے سلائے کر دی اور اس کو پلٹ دیا یہ گمبیل آگئی اور یہ بھی دیکھئی فلوور اب دیکھئے کتنا خوصورت آیا ہے اس لئے میں نے اس کو پیچ میں رکھا تھا پریس کر لیا ہم نے دیکھئے بیل بلکل گوم ہو گئی الٹی دف سے دیکھئے آپ اس طرح سے ہم یہاں سلائی کر لیں گے اور دیکھئے فینیشنگ بتائیے آپ کو اچھا لگا ہے تو ضرور بتائیے گا سیٹ جوڑ لیں گے ٹاؤزر کے اسی طرح کی بہت ساری نیو ویڈیو ہمیں آپ کے لئے لاتے رہیں گے یہ دیکھئے کتنا خوصورت دنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ اپنے ٹاؤزر میں بنایا یا نہیں بنایا ٹھیک ہے پیس کر لیجئے اور فینیشنگ آجائے گی شکریہ اللہ حافظ